ملائشیا کے سابق اٹرنی جنرل ٹومی تھامس نے اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب میں ڈاکٹر زاکر نائک سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں ملائشیا کے ایک اخبار کے مطابق سابق اٹرنی جنرل ٹومی تھامس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے نظریات متنازے تھے تاہم اس کے باوجود انہیں ملائشیا میں مستقل رہائش کے اجازت دی گئی جبکہ وہ بھارت واپس جا کر خود پر قائم فوشداری مقدمات منی لانڈرنگ اور دہشت کردی کے فنڈنگ جیسے الزامات کا جواب دینا چاہتے تھے ٹومس کا کہنا ہے کہ 2018 سے 2020 تک جب وہ اٹرنی جنرل تھی اس دوران بھارتی ہائی کمیشنر نے کہا کہ اگر ملائشیا ڈاکٹر زاکر نائک کو بھارت کے حوالے کرنے کے بجائے صرف انہیں ملک سے نکال دے تو بھارتی حکومت کے لیے یہ اقدام ہی کافی ہوگا سابق اٹرنی جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت صرف چاہتا تھا کہ ہم ڈاکٹر زاکر نائک کو ملک بدر کر دیں اور اس کے بعد وہ جہاں چاہیں جائیں اس سے ملائشیا کا کوئی سروکار نہ ہو ان کا اصرار تھا کہ صرف اس اقدام سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں آنے والی کشیرگی کم ہو جائے گی اپنی یادہ جسٹس ان دا ویلڈرنیس میں تھامس نے لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مقامی پولیس چیف سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر زاکر نائک کو ملک بدر کرنے پر کوئی اعتراض نہیں اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم مہاتیر محمد کو بھارتی ہائی کمیشن کا پیغام پہنچایا تھامس کا کہنا تھا کہ وہ دو بار ڈاکٹر زاکر نائک کا معاملہ مہاتیر محمد کے پاس لے کر گئے اور ہر بار انہوں نے یہ کہا کہ کوئی تیسرا ملک ڈاکٹر زاکر نائک کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں بعد میں انہوں نے یہ معاملہ ایک اور سینئر افسر کے سامنے اٹھایا تو وہاں بھی انہیں یہی بتایا گیا کہ بنگلہ دیش، ایران، پاکستان، قطر اور سعودی عرب میں سے کوئی بھی ملک ڈاکٹر زاکر نائک کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں میتھامس نے کتاب میں وزیر آزم مہاتیر کی اس بات سے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ملک میں رکھنا ان کی مجبوری بن چکی تھی واضح رہے کہ عالمی شورتی آفتہ مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک 2016 سے 2012 سے جلاوطن ہے اس سال ڈاکہ میں ہونے والے ایک حملے میں ملوث ایک ملزم نے ڈاکٹر زاکر نائک کی تغاریر سے متاثر ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کے بعد سے ان کے خلاف نفرت انگیزی اور منی لانڈرنگ وغیرہ کے مقدمات بھی قائم کیے گئے بھارتی وزارت امور خارجہ نے جون 2019 میں ملائشیا سے ڈاکٹر زاکر نائک کی حوالگی کے لئے بازابتہ رابطہ کیا تھا اور بھارتی عدالت نے بھی انہیں پیش کرنے کا حکم دیا تھا ملائشیا میں اپنی تقاریر میں مقامی چینی نسل سے تعلق رکھنے والے ملائشین باشندوں کو واپسی اور ملائشیا میں آباد بھارتیوں کے وفاداری پر سوال اٹھانے جیسے بیانات کے بعد وزیر آزم مہاتیر محمد کی حکومت نے اگست 2019 میں زاکر نائک کے تقاریر پر پابندی آئیت کر دی تھی